ہیلتھ بینیفٹس آف ایٹنگ آن ٹائم جو ہم گزہ کھاتے ہیں اگر پراپر ٹائم پر کھائے جاگی تو اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہوں گے ورنہ اس کے مزیر اثرات بھی ہو سکتے ہیں وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہماری باڈی جو ہے ایک سرکاڈین ریڈم کے مطابق یہ چلتی ہے جس میں فیٹ کا میٹیبلزم ہوتا ہے کولسٹرال کا میٹیبلزم ہوتا ہے پروٹینز کا حاصل کر گلیکوز کا باڈی کو کنٹینسٹلی گلیکوز پر مینٹیننس لیول پر چاہیے ہوتی ہے تو یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پر جو خوراک کھائے جائے گی اس کے کچھ بینیفٹس ہوں گے کیونکہ جو انٹرنل باڈی کے جو کلاک ہوتی ہے جو رائٹ ٹائم پر اگر کھائی جائے گی خوراک تو اس میں ڈیجسٹن جو خوراک کا ہے اور یا میٹیبلزم جو خوراک کا ہے تو وہ مینٹین رہے گا اور ایسے انسلی ویٹ گین نہیں ہوگا یا انڈر ویٹ نہیں رہ سکتا ہے جیسا کہ ہیوی ڈینرس لوگ لیتے ہیں سردیوں میں خاص کا تو اس میں کیا ہے کہ جو ہی کھانا کھایا اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں اس کا باڈی کا میٹیبلزم جو آتا ہے سلو ہوتا ہے اور یہ مور کیلوریز جو اس میں آتی ہیں تو زیادہ ویٹ گین ہوتا جاتا ہے اوبیسٹی اس کا اوبیسٹی کا جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کا فیٹی لیور ریلیٹر چیزیں ہیں سنڈروم ایکس وگرہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا جب آپ صبح کا ناشتہ لیتے ہیں یا بریک فاس جس کو ہم بولتے ہیں وہ کبھی سکپ نہیں کرنا ہوتا ہے چونکہ آٹھ سے بارہ گھنٹے آپ سوئے ہوتے ہیں تقریبا اس کے بعد جب آپ جاگتے ہیں تو باڈی کو گلیکوز کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ انرجی کو منٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دی انٹریویل میں ہمیں خوراک کھانے پڑتی ہے اگر آپ بریک فاسٹ یا صبح کا ناشتہ اپنے ٹائم پہ نہیں کروگے تو کچھ ہرمونز ریلیز ہو جاتی ہیں وہ اپنے سائیڈ ایفیکٹ پہ ریئٹ کرتی ہیں سٹرس ہرمونز ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ میلز کھانے کی جو ہے ایک بڑا فارمولا ہے اس سے آپ کا کارڈیک ڈیزیززز جو ہیں ہارٹ کیٹ کوئی ڈیزیززز ہیں ڈییبتریڈپ دہیا بیٹریٹسزز ویڈیز یہیں ہ評دنہ ہو سکتی ہیں ہائپر ٹضیشن اے وند پرینٹ کر سکتا ہے جب ہم سرکیڈین جو امارے بارڈی کا وہ رکھیں گے جیسے آپ حضور ٹائم پہ جو بریک فاسٹ لیا جائے تو وہ لیا جانا چاہیے اثر وائز اس کے کمپلیکیشن جیسے فائٹی لور وغیرہ جہتے ہیں وہ اکٹیلیز کے فیہvordanی کرنا ہو جاتا ہے پہلے سے تکلیف کو پکڑ کے رکھنا ہے پہلے سے لائف سٹائل ایسے رکھنا ہے تاکہ ایسی ایسی پریشانیاں سیچویشنز ڈیولک نہ ہو لیٹ بریک فاسٹ جو کرتے ہیں مان لیجیے میں ابھی بتاؤں گا کہ بریک فاسٹ کا ایڈل ٹائم کیا ہوگا یا بریک فاسٹ کو سکپ کریں گے تو ایسنشل میل ہوتی ہے آپ کا کیک سٹارٹ کرنے کے لیے تو وہ اگر آپ اپنے ٹائم پہ نہیں لگے تو ایرائٹک بلیڈ پیشر آپ کا ہو سکتا ہے آپ کا لیتھوڑا آف ڈیزیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں اس طریقے سے آور ایٹنگ ہے یا انڈر ایٹنگ جو ہوتی ہے یا رانگ ٹائم پہ خوراک کھانا تو ہم سبھی لوگوں کو تقریباً یہ ہو جاتا ہے مس ہو جاتا ہے ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں کبھی ایسا ورک لوڈ ہو جاتا ہے کہ آپ مس کر لیتے ہیں میلز لیکن اس کا کمپلیکیشن بعد میں کیسے ڈیولپ ہو جاتی ہیں کیونکہ انسانی جسم جو ہے یہ انٹرویل میں اس کو کھانے کا ضرور پڑتی ہے اس لیے ہمیں اپنے جسم کو ٹرین کرنا ہوتا ہے جو رائٹ اماؤنٹ پہ فوڈ لینا چاہیے اور رائٹ ٹائم پہ فوڈ لینی چاہیے جو ہی تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے تک آپ سونے کے بعد جب جاگتے ہیں تو ارلی مارننگ پہ کیا کرنا ہے ہائی فائیور کنٹینٹ والی جو ڈائیٹ ہے وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے ہیلڈی اور نوٹوشیوس فوڈ ہونی چاہیے جس میں فروٹس ہیں پروٹینز ہیں کیلشم وغیرہ ہونا چاہیے کیونکہ جو ارلی مارننگ پہ ہیوی بریک فاسٹ لیا جائے خوراک اچھی لی جانے چاہیے تو لانچ کو تقریباً کم لیا جاتا ہے ڈینر کو اور کم کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو تھوڑا آرام ملے وہ چیزیں بھی نوٹ کرنی ہے کہ کیا ہمارا ڈائیجیسٹیو سسٹم کو کوئی آرام بھی ملتا ہے یہ کام کرتا جا رہا ہے اس کو تھوڑا ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ آپ کا ریچ بریک فاسٹ ہونا چاہیے امیروں کا بریک فاسٹ ہونا چاہیے مادریٹ لنچ ہونا چاہیے اور لائٹ ڈینر ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے ایک پرانی کہاوت ہے بریک فاسٹ لائے کے کینگ لانچ لائے کے پرنس اور لائے کے پور مہن یعنی کہ آپ کا جو کیک سٹارٹ جب کرتے ہیں آپ کا ارلی مارننگ جو ہے جو بریک فاسٹ آپ کا ناشتہ ہے یہ ہیوییسٹ ہونا چاہیے سب سے زیادہ کیلوریز جس میں ہونے چاہیے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا بریک فاسٹ میں تقریبا چھے سو سے سات سو کیلوریز آدمی لے سکتا ہے ڈیپنڈ کرتا ہے اس کے لیے اور ڈیفرنٹ فرمولا ہے ابیسٹی ہے لیکن رفلی تقریبا چھے سو سے سات سو کیلوریز بریک فاسٹ مانا چاہیے لانچ کے لیے تقریبا پانچ سو سے چھے سو کیلوریز ہونے چاہیے اور ڈینر کے لیے تین سو سے چار سو کیلوریز یہ کیا ہوں ہے بہت ضروری تاکہ آپ کو کچھ میرا مشن بھی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ چیزیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے ہیں we go reverse instead of going in a positive direction because ڈیائیٹیشنز کا رول بہت ہوتا ہے سوسائٹی میں اگر وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے educate کرتے رہیں گے آج انٹرنیٹ میں لوگوں کو بہت نالج بڑھتے جاتی ہے ان چیزوں سے اس کو انٹرنیٹ کو utilize کرنا ہے بہت امپارٹنٹ ہے مجھے لگا یہ چیزیں آپ کے لئے بہت امپارٹنٹ ہوگی even if it applies to myself سب کے لئے بہت ضروری ہے at the end میں بتاؤں گا eating the right meal at the right time will do wonders for your health and help you lead a well balanced diet and healthy life many people realize the fact when someone gets deterioration in the health اس time ان کو خیال آتا ہے no 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 غلط ہو گیا میرا diet pattern غلط ہے میرا sleeping pattern غلط ہے اس لئے میں نے آپ کو ایک prick کرنے کی کوشش کی کہ ہاں nip the evil in the bud پہلی سے کیور کرنا ہے کہ ہمیں right time پہ right food ہونی چاہیے breakfast cup لینا ہے lunch cup لینا ہے ideal or best meal time جو میں بتانے کوش کروں گا وہ یہ ہے during winters particularly ایک میں مینو بنا کے آپ لوگوں کو بتانے کوش کروں گا breakfast کا ideal time جو ہے 7 سے 10 بجے تک ہونا چاہیے جاگنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو breakfast لے لینا چاہیے تو اس کے بعد lunch کا جو time ideal 12.30 سے 2 بجے تک ہونا چاہیے تو یہ ہے کہ ideal time gap between breakfast and lunch 4 گھنٹے کے اندر اندر یہ gap پورا کر لینا چاہیے اور dinner کا time ideal ہے 6 بجے سے 9 بجے تک کیونکہ evening meal جو ہے وہ شام کو سونے سے 3 گھنٹے پہلے لی جانی چاہیے in between کبھی کبھی ہم لوگ ideal snacks time ہو جاتا ہے لے لیتے ہیں تقریبا 4 بجے کے time ساڑھے چار پانچ بجے کے time extra کچھ چیزیں snacks لیتے ہیں وہ لینا چاہیے ایک گھنٹہ meals کے بعد یا ایک سے دو گھنٹہ meals سے پہلے تو وہ snack times ہوتا ہے with similar message I will discuss on different topic and will continue educating you all the best خدا حافظ